اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار گاجر کے حلوے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں سڑیوں کے موسم میں گاجر کے حلوے کو بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے گاجر کے حلوے کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں ہمیں چند باتوں کا قرار رکھنا چاہیے جس سے ہم بہت ہی مزیدار گاجر کا حلوہ بنا سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے کھویا بھی بنانا سکھاؤں گی آپ میرے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخرے تک دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی سٹیپ مسنا ہو جائے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والے نئی ویڈیو کو آپ پہلے دیکھ سکیں چلیں اب ہم گاجر کھلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے تین کلو گاجر لے لیا ہے اسے اچھی طرح سے دھولیا تھا اور قدو کش کر لیا ہے اور اسے بڑی سی دیکھتی میں ہم نے ایٹ کر لیا ہے اور اس کے میں جو چولے کا فلیم ہے وہ میں ہائی کر لوں گی جب اس میں سے تھوڑا سٹیم نکلنے لگے گا تو ہم چولے کا فلیم جو ہے وہ میڈیوم کر لیں گے تو چلیں اب ہم اسے تھوڑا سا جو ہے چیک کر لیتے ہیں اس میں سے جو ہے ہلکا سٹیم نکلنے لگ گیا ہے تو اب ہم چولے کا فلیم سلو کر لیں گے کیونکہ گاجر کا اپنا پانی بہت زیادہ نکلنے لگتا ہے تو اس وقت میں اس میں دودھ اور بلائی بلکل ایٹ نہیں کروں گی کیونکہ اس میں اگر ہم پہلے ایٹ کرتے ہیں تو اس میں سے حلوے میں کچھا سا پن آ جاتا ہے وہ اچھی تیسے بھونتا نہیں ہے تو اس میں سے دیکھیں کافیات تک پانی جو ہمارا ڈرائے ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم نے گاجر کے پانی کو ڈرائے کرنا ہے اس میں میں 1 کپ جو ہے ملک ایٹ کر رہی ہوں پانی ڈرائے ہونے کے بعد اس کے بعد میں 1 کپ اس میں بلائی ایٹ کروں گی اور ان کو چھتے سے مکس کر لیں گے اور اس کے پانی کو اس ہم نے ڈرائے کرنا ہے اس کے فلیم کو ہم نے جو ہے میڈیم رکھیں گے چولے کا یہ ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے دیکھے کافی حد ہمارے ڈرائے ہو گیا ہے تو اب اس میں میں 1.5 کپ جو ہے شگر ایٹ کروں گی ہم پہلے شگر ہم بالکل ایٹ نہیں کریں گے ورنہ جو ہے ہلوہ ہمارا نیچے لگنے لگتا ہے میتھے کو ہمیشہ بات میں ایٹ کیا کریں اس میں ہم 4 ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں گھی ایٹ کروں گی اس میں آپ آئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن کھی میں زیادہ مزہ لگتا ہے ہلوے میں کیونکہ ہلوے کو ہمیشہ کوئی بھی ہلوہ اسے گھی میں ہی پکائیں آپ اسے ٹیز بہت ہی اچھا آتا ہے اس میں ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اور اسے اچھا سا سا مکس کر لیں گے اس میں جو ہے شگر کا اپنا پانی نکلنے لگے کتنا کافی پانی اس کا جو ہے نکل چکا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں 1 فٹ کپ جو ہے کٹے وے بادام جو ہے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم اسے پکا لیں گے تاکہ ہمارا جو بادام ہے وہ بھی تھوڑا سا پک جائے تھوڑا سا بھون جائے کافی اس کا جو ہے اس کا پانی جو ہے اب ڈرائے ہو گیا ہے چینی کا بھی تو فلیم ہم میڈیم ہی رکھیں گے اب بھی یہ میں نے کشمیج جو ہے 1 فٹ کپ ایٹ کر دیا اسے پہلے کشمیج کو بلکل ایٹ نہیں کیجئے انہا اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو یہ اس کا بھی پانی دیکھیں خوشک ہو گیا ہے اب اس میں آئل بھائر آنے لگ گیا ہے تو ہلوے کے پہچان یہ ہی ہوتی ہے جب اچھے سے اس کے جو آئل بھائر آجائے گھی جو ہے ہم نے ایٹ کیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے جو ہے ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھچی کو سائٹوں سے چھوڑنے لگ جائے دیکھیں گھی ہمارے نکل آیا ہے کافی دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار خوشبہ ہے تو اب میں آپ کو کھویا بنانا سکھاتی ہوں تو یہ میں نے ایک کپ جو ہے میں نے ڈرائے ملک لے لیا ہے جب آئل بھائر آ جائے پھون جائے تو ہم یہ اس میں ڈرائے ملک جائے چمچ کو ہلکی ہاتھوں سے اس طرح ہم ہلائیں گے اگر آپ نے بلکل اسے ہلا دیا زیادہ تو اس میں سے یہ بلکل مکس ہو جائے گا اپنے ہلکے ہاتھوں سے ہلانا ہے پھر ہم نے 2 سے 5 منٹ کے بعد پھر ہم نے دوبارہ اسے ہلائیں گے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کا بہت ہی مزیدار ہمارا جو ہے اس کا کھویا ہمارا بہت ہی مزیدار بن جائے گا ریڈی ہو جائے گا یہ ہمارا زبدس گاجر کا ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں اس کا کھویا بھی بہت اچھا بن ہے میں کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی زبدس کھویا تیار ہو گیا ہے آپ اس طرح کھویا بنانے کے ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے ہلوے میں کھویا کے آپ ضرور بنائیے گا اور ہلوے میں دو باتوں کا ضرور خیال رکھیں گا کہ ہلوے کو ایک اچھی طرح سے بھوننا چاہیے اور دوسرا اسے آئل سے نہیں بلکہ گھی سے بنائیں آپ بہت ہی مزیدار کا ہلوہ تیار ہوتا ہے اس طرح ہم اپس اچھا ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ زبدس اس کا دیکھیں کھویا آپ کو نظر آ رہا ہو گا بہت ہی زبدس اس کا کھویا ریڈی ہوا ہے اس میں آپ تھوڑا سے بادام جو کٹے ہوئے تھے میں نے بچا کے رکھیں اس میں میں ایڈ کر لیتی ہوں اگر آپ چاہیں تو باتار کا کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو یہ ہمارا ہلوہ ریڈی ہے بہت ہی زبدس حلوہ ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اسے ضرور ٹرائے کریں تو مجھے ضرور کمنٹس باکس میں بتائی گا یہ کیسا بنا اگر آپ کو میری ریسپ پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کو آپ پہلے دیکھ سکیں